مزید آگے تفصیل سے پڑھنے کے لیے آج کے سبق میں ہم خواتین سے متعلق قوانین پڑھنے جا رہے ہیں سن انیس سو باون کے قانون کی روح سے بھارت سرکار نے ہندو خواتین کو پوٹگی تاہیات نان و نفقہ کا حق دیا والد کی وراثت میں حصہ دیا گیا خواتین کو اپنی ملکیت کا حق ملا ایک سے زیادہ بی بیوں کے رکھنے کا خاتمہ کر کے مردوں کی طرح خواتین کو بھی طلاق کا حق دیا گیا اگلی دہائی میں خواتین کو ایک قدم آگے لے جانے والا قانون قانون انستداد جہیز سن انیس سو اکسٹھ کی روح سے جہیز لینا یا مانگنا فوجداری گناہ قرار دیا گیا جہیز کی رسم کو ختم کر کے سماجی تحریک کو بڑھاوا دیا گیا اس قانون کی وجہ سے خواتین کو جہیز جیسی بری رسم سے ہونے والی تکلیفیں کم ہو گئے آیت الباو طالبات سبق کا اگلے نکات کی طرف ہم بڑھتے ہیں جہیز کی رسم کی مخالفت میں بیداری بھارت میں جہیز مخالف قانون ہونے کے باوجود بھی کھانا بناتے وقت خاتون کی جل کر موت کپڑے دھوتے وقت پیر فسل کر کوئے میں گر کر موت جیسی خبریں روزانہ اخبار میں پڑھنے کو ملتی تھی تفتیش کرنے پر اس کی وجہ کئی مرتبہ جہیز ہی ثابت ہوئی تھی پولیس انتظامیاں عدلیہ کی فعالیت سے بیداری پیدا ہوئی اسی لیے سن انیس سو چھوٹیسی میں جہیز بندی اسلاح قانون عمل میں آیا سن انیس سو ٹھٹیسی میں دو ہزار دو سو نو خواتی سن انیس سو نوود میں چار ہزار آٹھ سو پیتیس اور سن انیس سو تریننو میں پانچ ہزار تین سو ستتر خواتی جہیز کی وجہ سے موت کا شکار ہوئی پیارے بچوں سبق کے اگلے نکار کی طرف بڑھتے ہیں خاندانی عدالت سن انیس سو چورہ سے شادی دیا سے متعلق دنازعات گھرین و مشکلیں اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل پوٹگی یک طرفہ سرپرس کی میاں بی بی کا الگ الگ رہنا اولاد کی پرورش وغیرہ خاندان سے جڑے مسائل حل کرنے کے لیے خاندانی عدالت قائم کی گئی اس عدالت نے ثبوت اور گواہ کی بجائے سمجھداری اور وکیل کی بجائے دونوں کو نصیحت کرنے کو اولیت دی معاملات کو تیزی سے لیکن انصاف کے ساتھ نمٹانے پر زور دیا گیا پیارے طلبہ و تانے بعد اگلے پوائنٹ کی طرف ہم آج بڑھتے ہیں پوٹگی کے تعلق سے مقدمہ سن انیس سو پچاسی کسی شادی شدہ خاتون کو اس کا شوہر تراغ دے دے تو اس خاتون کی گزر بسر کیلئے شوہر کی طرف سے ہر ماہ دی جانے والی مکررہ رقم کو پوٹگی یعنی نان و نفقہ کہتے ہیں سپریم گوٹ نے شاہ بانو کیس میں محمد خان کے خلاف شاہ بانو کو پوٹگی مانگنے کا اختیار ہے یہ فیصلہ سنایا لیکن مذہبی اداروں نے اس کے خلاف احتجاج کیا جس کے نتیجے میں لوگ سربا میں مسلم وومن ایکٹ پروٹیکشن آف رائٹس آنڈ ڈیوارس پاس ہوا اس کے بعد پیارے طلبہ و طالبات ایک بہت ہی گھنونا اور خطرناک قانون کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں جس نے عورتوں کو جھجوڑ کر رکھ دیا تھا اس زمانے میں آپ نے دیکھا کہ ایک قانون یعنی ستی کی مخالف قانون یہ قانون بھی عمل میں آیا تو ستی مخالف قانون چار ستمبر انیس سو ستیسی کو راجستان کے دیوار نامی گاؤں میں روپ کور نامی شادی شدہ خاتون کو ستی کیا گیا وہ اپنی مرضی سے ستی نہیں ہوئی بلکہ اسے زبردستی اس کام کے لیے اکسایا گیا اس کا ستی ہونا یا ستی ہونے کے لیے اکسایا جانا یہ تمام باتیں غیر قانونی تھی مینہ مسینن گیتہ سیدھو سجاتہ آنندن انو جوزف کلپنا شرمہ جیسی خواتین کی آزادی کے لیے کام کرنے والی رضاکار خواتین اور صحافیوں نے سچائی کی تحقیق کی سرکار نے انیس سو اٹھیسی میں سخت ترمیمات کے ساتھ ستی مخالف قانون پاس کیا موسیقی